والصلاة والسلام علی رسول کریم و علی آلی و صحیحی اجمعین و با پچھلے دنس نے یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس پر منگل کے دن برس ہوتا ہے تو سورت الناس شاید آپ کو ملے پیش لے شیخ طرح صاحب سے پڑی ہے یا پڑھنی ہے پڑھ چکے سورت الناس سورت الناس پڑھے کہ فلق پڑھے آپ کو بھی پڑھتے ہیں فلق نہیں ناس پڑھے ناس پڑھے ناس پڑھے کہ فلق پڑھے ناس پڑھے یا فلق چلو بہت سنب فلق اور ناس پڑھا آپ کو جلیے بتاؤں دے ایسی کہ میں ناس سے شروع کر تو میں فلق کیا انشاء آوزباللہ امن شیطان و جین بسم اللہ و حیران اپنے خلق فعل ابل ہے کہنے کی خطاب نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ میں بنام عطم برب الناس لوگوں کے رب کی یعنی آپ کہہ دیجئے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں لوگوں کے رب کی بنام عطم ملک الناس ملک یہ لفظ کبھی ملک بھی ہوتا ہے کبھی آپ نے پڑھا ہو اور ملک بھی ہوتا ہے لام پر زبر ہو تو ملک کچھ اور ہے لام کے نیچے زیر ہو تو ملک کچھ اور ہے ملک فریشتی کو کہہ دیجئے لام پر زبر ہو زیر ہے سبھر مالک یہ فرق ہے لام پر زبر ہے تو ملک فریشتہ کہہ جاتا ہے لام کے نیچے زیر ہے تو پھر یہ مالک مالک پوری بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں اللہ حقا رزت کے بارے میں ایسے فرم گیانا ہوئی ہے ایسے کہ ملک الناس لوگوں کا مالک تو لوگوں کا مالک ہے کہ وہ صرف اللہ ہے یعنی پوری انسانیہ تو اس کا مالک صرف ایک اللہ کی حزتی ہے الہ الناس الہ معبود الناس لوگوں کا یعنی جو لوگوں کا رب ہے وہی لوگوں کا مالک ہے اور وہی لوگوں کا الہ ہے معبود ہے جس کی عبادت کی طرح ہے اپنا میرا روا ہے تو جس سے من شب الوسواس وسواس جمن کے وسوسے جو ہیں ان کی شر سے اور یہ وسوسے ایک ان کی طرف سے ہیں الخناز جو خناز ہیں خناز کے جو وسوسے ہیں ان کے اس کا جو شر ہے اس سے اللہ کی میں پناہ میں ہوتا ہوں رب کی پناہ میں ہوتا ہوں خناز کے شرعاتین ہی ہوتے ہیں اور شرعاتین نہ صرف جنات میں ہیں بلکہ شرعاتین انسانوں میں بھی ہیں یا سے آگے تذکر آئے گا اس کا کہ اللہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس صدور صدر سے اس کی جمع ہے صدور سینوں میں الناس لوگوں کے سینوں میں کہ جو لوگوں کے سینوں میں جو خناز ہے یہ لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے منت جنتی والناس اور یہ جو خناز ہے یہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے ان دونوں قسم کی مخلوق جو خناز ہیں جو خبیص ہیں جو شیطان ہیں جن کا کام ہی بری بات کہنا ہے یا برے جملے ادا کرنا ہے بری باتیں کرنا ہے ان کے شر سے کہ جو وہ بسوسے پیدا کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں تو اس سے میں اللہ کی پناہ میں یہ صورت اس لیے پڑھو ہوں کہ یہ صورت آپ دیکھیں چھوٹی سی صورت ہے اور اس صورت کے اندر اللہ تعالی اپنے نبی اور نبی بھی کون محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو اس پوری مخلوق میں سب سے عالی اور سب سے افضل ہیں اللہ اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ محمد 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 نبی آنے محمد 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 اپنے امت من وصوصی ایسی باتیں ڈال کے جو باتیں آپ کے لئے دنیا آخرت میں نقصان کا سبب بنے آپ کے لئے قوائی اور بربادی کا سبب بنے تو ان سے اگر کوئی بچا سکتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے اس لئے آپ اس اللہ کی پناہ میں آنے کے لئے کہ صورت پڑھے گا یہ کلمان پڑھے گا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس روح زمین پر انسانوں اور جنار کے وصف سے بڑی ختم آگے اس لئے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں سے پناہ میں آنے کے کہا ہے کہ آپ یہ چلیں اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو اللہ ان کے وصفوں سے بچائیں پہلی تو میں صورت کے فضائل بیان کروں گا تو وہ پھر بادر بھی ہو جائے گی وہ آگے کسی دست میں ہم بیان کر دیں کہ میں صورت الفاند پر پڑھ لیں تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا شان نظر کیا ہے مقصد کیا ہے فضیلت کیا ہے وہ سابقات اب اس کے مضمون پر ہم بات کر دیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے ارض کیا کہ اس پولی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افسد سب سے قمیل ایمان آپ کا ایمان سب سے زیادہ قویل سب سے زیادہ مضبوط آپ کا ایمان آپ کے ایمان جیسا ہے ایمان اس پولی مخلوق میں کسی کا نہیں ہے اور آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والے آپ سے زیادہ اللہ کا ڈل کسی کے دل میں نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے جتنا ڈل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ کی اس پولی مخلوق میں جس انداز میں عبادت کرنے والے محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کریم ایسی عبادت کرتے تھے ایسی عبادت کرنے والا ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فرشتے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی عبادت بہت عالیٰ پائیکی ہے لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی محبت آپ کی عبادت فرشتے غلط سے بڑی عبادت کرنے والے اللہ لیکن آپ کی عبادت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اپنے دنیا کے تمام معاملات کے باوجود مسئولیات کے باوجود آپ کا کوئی تمہا اللہ کی عبادت سے خانی نہیں تھا صرف رفع عاجد کے لیے جب بیتو خلا میں جانا وہ لمحات آپ کے عبادت سے خانی تھے یا آپ جب اپنے گھرماروں سے بھیمیوں سے تعلق قائم کرنا تو وہ ایک معاملہ ہے لیکن اس میں بھی اللہ نے اجازہ دکھا ہوا ہے جب ایک جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی حمل کرنا تو وہ بھی عبادت اس کا بھی حضر و سواب باقی آپ کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے خانی نہیں تھا آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ جو رات بستر پر رکھتے تو بستر پر رات جس میں بھی آپ یہاں کھولتی تو ہر لمحے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو عبادت میں بھی آپ کا کوئی سہمی نہیں ہے جیسے عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ اللہ سے اس کی پناہ طلب کریں کہ اللہ کی پناہ کے بغیر یہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا اگر یہ بندہ بچ سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رحمت اللہ کی مدد اور اللہ کے ہاں اس کی رحمت کے جیرے سایہ انسان کو پناہ ملے تو یہ بندہ بچ سکتا ہے بغیرما یہ بندہ نہیں بچ سکتا اس بندے کے لئے اس دنیا میں کئی فتنے ہیں کئی اس کے لئے مسائل ہیں کئی چیزیں ہیں اس کے لئے ہیں اگر ایک بندہ مجبور بیبس اور تن اور مسائل کا شکار اللہ اللہ رب العزت کی پناہ نہ ہو تو ایسے فتنے انسان کے لئے تباکن اور برباد کر دینے والے اور انسان کے لئے سخت نین تخالیم کا سبب بننے والے اللہ کی پناہ ہو تو بندہ بچ سکتا ہے بغیرما نہیں بچ سکتا ہے اس لئے اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دیا اور اپنے نبی کے ذریعے یہ تعلیم کیا مندک آنے والے سابق ہو سب کے لئے یہ تعلیم دیا اپنے آپ کو کچھ مرسل دوں ہم تو ایک تنکہ بھی اٹھا کر اس تنکے کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہم تو ایک چونٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہم نے ایک چونٹی کے کاٹنے سے نہیں بچ سکتے کہ جب تک اللہ نبچ آئے ہم کسی بھی دنیا کی تقلیب دینے والی اور شر پہنچانے والی کوئی بھی چیز اس سے ہم بچنے کی کوئی طاقت اور قوت نکتے ہی نہیں ہیں اگر کوئی طاقت اور قوت ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے اب ہم کیا چیز ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اب یہ بات اللہ اپنے قبی سے فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگر پناہ پناہ پیانا ہے تو رب کی پناہ پیانا ہے اور یہ تو خطرہ یہاں پر گیان ہوا ہے یہ خطرہ کو معمولی نہیں ہیں یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی اس مخلوق میں دو بڑی مخلوق ہیں ایک مخلوق انسان ہے اور دوسری مخلوق جنات ہے یہ دونوں ہی انسان کے دشمن انسان میں انسان کا دشمن ہے اور جنات تو ہے دشمن اللہ کے کوئی مومن اور مسلمان جنات ہوں لیکن مومن اور مسلمان جنات کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ شرعہ اور بہت زیادہ فتنہ اور بہت زیادہ مسائل کرنے والی مخلوق اللہ کہ جس پر اللہ کے طرف سے کوئی خاص انایت ہو کوئی عبادت کرنے والا کوئی تقید جن ہو دینداز جن ہو دین پر سلنے والا ہو تو کوئی کلک بات مغلق جنات کی اکثری ہے وہ لوگوں کو بہت شر پہنچاتی ہے لوگوں کو بڑی تکلیم پہنچاتی ہے اور ایسی جیسے میں نے آرستیا کہ انسان انسان بھی انسان کا دشمن ہے انسان کے دوست بہت کم بہت کم آپ دیکھیں لیکن سگے بھائی ہوتے ہیں ایک کی ماں کے پیٹ سے جنم نیا ہوتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے بھائی بہن آپس میں اس کے دشمن ہوتے ہیں بیٹا باپ پر دشمن بن جاتا ہے بیٹا ماں کا دشمن بن جاتا ہے ماں باپ ان کے بات پرات اولاد کے ساتھ ان کی ترسلی جاتی ہو جاتی ہیں پھر آپس میں دوست آباب یا دیگر انسان تو یہ آپس میں ایک دشمنیوں میں مقتلہ ہو جاتی ہے اور ایسی ایسی دشمنیوں کی مثالیں کائیں ہو جاتی ہیں اور ایسی ایسی معاملات سامنے آتی ہیں جس کو دیکھ کر انسان کام ہوتا ہے لرز ہوتا ہے کہ کیا ایک صدق بھائی اپنے بھائی کے لئے ایسا کر سکتا ہے کہ اس کے قتل کی منصوبہ بندی کریں اس کے لئے صرف دولت کے لئے جائداد کے لئے کلوار کے لئے یا کبھی رشتے کے لئے جیسے حابیل اور قابل کا معاملات جانتے ہیں ایک رشتے کی وجہ سے ایک شاہدی جو ایک تحسنہ آسمانوں سے ہوا اس کی بنیاد پر سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بن گئے پھر آپس میں حسن ہو جانا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گغزون کی دشمنی ہے وہ انسان انسان کے دشمن اور جنات جو ہے انسان کی دشمن اب اس دشمنی میں آکے انسان انسان کو بہت بڑے بڑے نقصان چاہ رہتا ہے اور جنات کی انسان کو بہت بڑے بڑے نقصان اس سے بڑا نقصان کیا ہے کسی جان لے لیتا ہے اس کا خون بہار دیا تھا تو کن میں سے ان کے فتنوں میں سے انسانوں اور جنات کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے بس پسک کہ بس پسک ڈالتے ہیں سری بات نہیں کریں الٹی بات نہیں شرکی طرف لے کے جانا خیال کی طرف بھی لے کرنا بلکہ غلط باتیں سینے میں ڈالیں گے خام میں ڈالیں گے دماغ میں ڈالیں گے غلط بات ایک اچھی بات کو بھی توڑ موڑ کے اور اس کے معنی کو غلط بڑھ دیں گے وہ آگے سے آگے پہنچانے گا میرے دل میں آپ کے لئے شدید محمد ہوگی اب ایک بندہ اٹھ کے آئے باہر سے اور وہ مجھے وسوسے نہیں نہیں تو یہسے اس کے سوپارے میں سوڑ اس کے بارے میں ایسا سوڑ اس کے بارے میں ایسا سوڑ اس کے بارے میں ایسا سوڑ اب وہ وسوسے ہیں میری اس محبت کو لفت میں بدل دیں گے جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ایک شخص آپ کو ایک موقع پر باپ کا درجہ دیں گا لیکن وسوسے وہ اس درجے سے آپ کو بلا دیں گے میں پہلے غلط سوڑا رہا اپنے بار پہلے غلط دیں گے اس نے اس کی اعمال دیکھی ہوگی اس نے اس کے ساتھ ایک لمبہ وقت بزار رہا ہوا لیکن وسوسہ اتنی ختمنا چیز ہے وہاں کہ کسی نے خسر خسر نہیں کرنی ہے انہیں اس انداز میں کرنی ہے وہ جانو کر جائے گا جانو ہے ایک منہ یہ جو خسر خسر کر کے باتیں کرنے والا اور بڑی مٹھی مٹھی انداز میں باتیں کرنے والا وہ ایک جانو کی ایک کہلے کے تاثیر رکھتا ہے جانو کی تاثیر ہوتی اس پر ایسا اس چاندوں کا حاصل ہو جاتا ہے کہ محبتیں نفر پر بدل جاتے ہیں اور وہ بندہ جو اس سے پہلے کسی عالی نتے پر ہوگا آپ کی نظر میں لیکن اس نسوسے کے بعد وہ آپ کی نظر میں گر چکا ہوگا اور یہ کام شیعتین بھی کرتے ہیں جنات بہتے ہیں کیونکہ ان کا تو بڑی دسترس ہے نا انسانی جسم کے اندر میں لاغل ہو جاتے ہیں انسان کے دل پر وار ہوتا ہے انسان کے دماغ پر ان کا وار ہوتا ہے دل و دماغ پر ان کا قبضہ ہوتا ہے اور دل و دماغ پر قبضہ کر کے وہ پھر جیسے چاہتے ہیں بسکسے ڈالتے ہیں اور بسکسے ڈال کے انسان کو وہ غلط چیزوں کی طرف دے جاتے ہیں دشتنیاں پیدا کروانے ہیں خیر سے دور کر کے بلائی سے دور کر کے شیطانی عامال کے طریقے دے یہ بس صحیح تھا کہ جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا ایک خیر تو اللہ نے اپنے اس بندے کو بتائی اور شر اپنے بندے کو بتا دی لیکن یہ شر ہے اور یہ خیر ہے اس شر کے قریب نظر روکہ دار اپنے جاتے ہیں لیکن اب وہ ابلیس نے کیا کیا وسکسے کا قام یہ ہے کہ شر کو شر کو اس نے بدلنا ہے خیر میں اور خیر کو بدلنا ہے اس نے شر کیا یہ ہے وسکسے کی تاثیر یعنی ابلیس نے تو فتنہ پیدا کیا اس نے اس وسکسے کے ذریعے اور اس وسکسے کے ذریعے اس نے اس شرک کہ جو اللہ نے اپنے بندے کے سامنے واضح کر دیا کہ بھی دیکھنا اس ورد کے قریب نہ جاتا یہ درست مارے بھی ٹھیک نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے اس نے مسجل سے ڈال کے بہلایا اور ایسی باتیں جناب اس نے کیا کہنے لگا کہ یہ تو تم کھا لوگے تو تم ہمیشہ کے دیے ہمیشہ کے زندگی پار ہوگئے تمہارے لکھے تو پھر بڑے فائدے ہی فائدے ہیں اس میں لیادا تم کھاؤ اس میں تو اپنے ان وصابس جو وصل سے اس میں ڈالے ان کے ذریعے اس نے اس شرک کو آدم علیہ السلام اور محووہ کی نظر میں مہترین بنا لگے انہوں نے چاپ لیا اس طرح تو اور پھر اس کے بعد نتیجہ نکلا ان جنتے ہیں اب یہی وصوصے کا معاملہ اب قیامت تک ہر سیطان اور ہر سیطان کا چیلہ یہ نہیں کہ صرف ابلیس مطابق ہے آگے ابلیس کی بڑی اولاد اس کی اولاد میں بڑی طمیلی کہلیں کہ جیسے ان کے بالے میں آتا ہے کہ ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے اب وہ اتنی بڑی تعداد میں سیعتین جو زمین کو پھیلے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ایسے وصوصے ڈال ڈال کر ہر گناہ کو مزین کریں اور ہر گناہ کو مزین کر کے ان کے لئے اسے بہترین بنا کے پیش کریں دیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا جس سے اللہ نے تمہیں بنا کیا ہے تمہارے لئے یہ بہت ہی فائدہ کی چیز ہے بڑی عظیم چیز ہے تمہارے لئے یہ بہترین چیز ہے تمہارے دل کا سکون ہے آنکھوں کی تھندک ہے اس میں تمہارے دنیا کی کامیابی ہیں اس میں اور آخرت کو کس میں دیکھا ہے آخرت کی باتیں بھول جاؤں بلکل انسان کو آخرت بھولا کے اور دنیا کی جو چمک دمک ہے جسے اللہ رب العزت نے مطاع و غرور کھا ایک مطاع دنیا کی مطاع دنیا ایک مطاع ہے مطاع و غرور ہے وہ ساری بات اللہ نے کی ہیں لیکن انسان اپنے رب کی اس بار پر اتنا ایمان و یقین نہیں رکھا اس کا زیادہ ایمان و یقین شیطانی مسلسات ہے اور اسی شیطانی مسلسے کے اوپر چلکے وہ زیادہ ایمیت اس کو دیتا ہے وہ اپنے اس دنیا کی چمک دمک کو کھیل بود کو تماشوں کو ڈراموں کو فلموں کو موسیقیوں کو گالی بلوج کو اور جھوٹ کو اور اسی طریقے سے دھوکے کو فراڑ کو غلط میانی کو نہ جانے کیا کچھ پر انسان کرتا ہے انسان اس پر یہ سارے معاملہ اسی کے وزبسے میں آکا ہوتے ہیں پھر ایسے ہی جہاں پر ابلیس نے اپنے جنات کو تیار کیا ہے انکاموں کے لئے وہی پر اس نے انسانوں کو بھی تیار کیا ہے انسان بھی پھر اس کے پیلکار ہیں وہ بھی اس کے چیلے پر یہ سارے ملکہ زمین پر خسار پھیلاتے ہیں اور پھر ندیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس میں وہ محبتیں نہیں ہیں آپ اس میں وہ پیار نہیں ہوا ہے آپ اس میں ایک دوسرے کے لئے وہ مقام نہیں ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے لئے وہ جو ایک احترام ہوتا تیرہ اینسانیت کا وہ نہیں ہی ایک دوسرے کے دشمن میں ایک دوسرے کے بارے میں ندالے کیا کیا خیالات رکھ لے والے اور کیا کیا باتیں کرتے والے اور کیا کیا ہماری سوچ اور فکر بند کرتی ہے بڑا ایک عدیم و غریب دور ہے جس دور سے خاص کر ہم گزر دور ہیں آج موشن کہ جس سے پناہ پکڑنے کی اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توقیم کی حکم دیا وہ شر آج اس دور میں انتہائی شدید ہے اب یہ بات اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرموارا ہے کہ جس دور میں شر ختم ہو رہا تھا اور خیر پیار نہیں اس دور میں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حکم نہیں کرتا تو آج اس دور میں کہ جس دور میں ہر طرح شارع شارع ہے آپ کو شیطان ہر طرف سے گھیرے گئے آپ کے دائیں ہی آپ کے بائیں ہی آپ کے سامنے ہی آپ کے پیچھے ہی آپ کے اوپر سے ہی آپ کے نیچے سے کوئی ایک سمت بھی خالی نہیں ہے کہ جس سمت سے شیطان اس انسان کو خدا کرنا ہو آپ کو دائیں طرف سے پکڑے گا اگر آپ دائیں طرف سے کابونی آئے تو آپ کو بائیں طرف سے پکڑے گا اگر آپ بائیں طرف سے کابونی آئے تو آپ کو سامنے سے پکڑے گا جہاں سے کعبنی آئے پیچھے سے آئے گا اگر ان چاروں طرفوں سے آپ کعبنی آئے اوپر سے آئے گا اوپر سے نہیں تو نیچے سے اگر جاتے میں آپ اس کے کعبنی آئے تو آپ کو سوتے میں کوشش کرے گا اور اگر آپ سوتے میں اس کے کعبنی آئے جاتے میں کعبنی آئے رفع حاجت کے لیے آئے بیت الخلا میں گئے ہوئے آہم پر آپ حملے کرے گا انسان کچھ موقعوں پر بہت غافل ہوتا ہے اور وہ غفلت کے ایسے محفی ہوتے ہیں جن موقعوں پر شیطان انسان کے اوپر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے نمبر ایک کہ جب انسان رفع حاجت کے لیے گیا ہے اگر اس نے دعائی نہیں پڑے اللہ میں یہ نہیں آؤں تو بھی کہا من الخبض من الخبائض تو وہ پھر آپ کی اقصیت تو جانتی نہیں ہے اس دعا کو تو وہ ایک بڑا غفلت کا ٹائم اور اس غفلت کے ٹائم میں وہ بڑا آسان شکار ہوتا ہے شیطان کا کہ اس وقت وہ صدرازت میں بیٹھا ہوتا ہے میں ایک جگہ پاکستان نہیں کی بات ہے ایک شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک اپنی معلومات کیونکہ یہ جن جادو جنات یہ فیل اللہ کے وزت کچھ پیس میں توڑا تم جانتا ہوں جنات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خاص کر وہ جنات کہ جو جنات مشرق مشرق جن جو بطوں کی پجا کرنے والا جن عیسائی جن یہودی جن مسلمان جن یہ بیت الخلا میں نہیں ہوتے یہ میں آپ کو شیئر کرنوں آپ میں ساتھ یہودی جن بیت الخلا میں نہیں ہوتا جس طرح انسانوں کے مذہب ہیں ایسے ہی جنات کے لیے مذہب ہیں جنات کے اندر بھی اسی طرح یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مجوسی بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں پھر مسلمانوں کی طرح ان میں جنات میں فرقے بھی ہیں جیسے انسانوں کے اندر برہن بھی ہے دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے اور اسی طرح جنات مرضی تو خیال ہے عیقہ فرمتد تو اسی طرح ان کے اندر یہ سارے ہی ہیں سیئے بھی ہیں جنات میں سیئے بھی ہیں بریبی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں تو یہ سارے خیال تو باپ کو یہ کر رہا تھا کہ بیتل خلامِ گندی جگہ پر کون سے جنات ہوتے ہیں یہ ایک مسلم ہندو جن ہوتے ہیں یا مطوسی جو جنات ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ گندگی ہماری حضا ہے یہ گندگی ہماری انسانوں کا پشاک پینا اور انسانوں کا فضلہ کھانا آپ سن کر دن رہے تھے منا اگر آپ کو ایک بات بتا ہوتے ہیں تجربے کی بات ایک خاتون میں جنات ہے اور اس خاتون کے انگر تو جنات ہے وہ یہ ہندو جن دے مجھ پک جن دے اب اس عورت کے اوپر اتنا شدید اس کا ڈیٹ ہے کہ وہ جنات اس کو گندگی اور بلازت کھانے پر مجبور کرتے ہیں عورت اس حد تک ان کے ہاتھوں کب سے نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے بچے کا پیمپر اتار کر چاہتے تھے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ غذا ہے ان کی ایسے جنات کی ایسے خبیص جنات کی جو ایسے جادو کے یعنی جو ایسے جو ہندو ہیں یا مجوسی ہیں ان کی غذا تو جب انسان بیت الخلا میں جاتا ہے تو ایسے جنات ان کے اوپر پڑے آسانی سے طبضہ کر لکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعا بھی نہیں پڑی ہوتی ان کے لیے آسان ترین شکار ہوتا ہے یہ انسان کہ تم دعا پڑے بغیر بیت الخلا میں آتے ہیں یہ موقع غفلت کا اور ان کے لیے بڑی آسانی سے شکار ہولے گا ایک تو یہ وقت دوسرا وقت انسان کی غفلت کا وہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی میں مطلع ہو بڑا خوشی میں مطلع ہوتا ہے اور میں یہاں ایک فرق آپ کو بتا ہوتا ہے جو بیت الخلا والا معاملہ ہے وہ دوسری کے ساتھ وہاں پر خرابی پیش آئی گی کہ جو دعا پڑھ کے نہیں گیا لیکن بہت زیادہ خوشی کے وقت میں اگر کسی پر جنات کا تسلط ہو سکتا ہے تو وہ ایک دیندار پر بھی ہو سکتا ہے ایک نمازی پر بھی ہو سکتا ہے ایک صبح اور شام کے اذکار کھنے والا اس پر بھی ہو سکتا ہے سمجھئے کیونکہ انسان جب ضرورت سے زیادہ خوش اور ضرورت سے زیادہ تو ہے اس خوشی کے معاملے میں مطلع ہو تو وہ بھی غافل ہوتا ہے اس وقت اس کو ذکر الہی کی یا اللہ کو یاد رکھنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنا اس کو ہسنے کی بکر ہوتی ہے انجوائے کرنے کی اس کا دل اور دماغ انجوائے وٹنے مطلع ہوتا ہے تو یہ وقت ہوتا ہے اس انسان کے دل کے غافل ہونے کا اس کا دل اور دماغ غافل ہیں ایسے وقت میں شیطان پھر اس انسان کے اوپر تسلط حاصل کر لیتا ہے غلبہ پا لیتا ہے وہ اس کے انڈر کنٹرول ہو جاتا ہے اور جو میں یہاں پر بات کر رہا اس کو غور سے سمجھیے گا آپ کو ترام دے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پانچ بدکہ نمازی اور میں سم و شانتہ اذکار کرنے والا اور میں جی پڑا اپنے آپ کو دین پر چلانے والا لیکن میرے بھائی آپ کو مطلع ہوتا ہے کہ اس وقت کے اوپر یہ انسان پنزور ہو جاتا ہے اگر اس نے اپنا بہت کچھ تیار کر رکھا ہے عبادت کر رکھی اس وقت کے اوپر ممکن ہے کہ شیطان کا اس پر بار سلنا ہے شیطان اس کے دل پر قبضہ کر جائے اور اس کے اوپر جو ہے اپنا بار کر کے اسے خیر سے شرد کی طرف لے جائے تو یہ ایک موقع ہے اگر ایک موقع اور وہ کون سو ہے تو بہت زیادہ ممکن ہوئے ہیں غم میں قرب میں مطلع غم کی اور قرب کی کیفیت میں اگر یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا بلکہ اس غم اور قرب کی وجہ سے اپنے آپ کو مایوسیوں کے اس گھڑے میں لے جاتا ہے کہ جہاں پر سمیتا ہے کہ میں کیسے یہاں سے نکم سکھوں گا کیسے یہاں سے بس سکھوں گا کیسے میں نجات ہوں گی اور اس کی امید جو ہے وہ اللہ سے نہیں رہتی کہتا کہ اتنے دعائیں کی ہیں اتنا میلے میں گرگڑایا ہوں لیکن اس کے بعد جود میری مسائل بڑھ رہے ہیں میری تکلیفیں میری پلشانیاں میری بیماریاں میرے غم میرے غم میرے قرب یہ سب بڑھ رہے ہیں تو یہ وقت اس کی جو مایوسی کا وقت ہوتا ہے یہ بھی شیطان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو اس انسان پر حملہ کرے اور اس انسان وہ اپنے خلبے تلے لے کر اپنا تسلط قائم کر کے اس کو خیر سے بھور کر دے اور شرد طرف دے جائے تو یہ ایک موقع ہے اسی طرح کچھ اور بھی موقع باز اہلِ لبے مصدیق کے انسان اللہ اکبر قبیلہ مازاروں میں نکلتا ہے تو مازار میں انسان باز بخرید و فروغت میں اور مازاروں میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسی جنہیں ہیں کہ دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر سب سے بددرین جنہا کوئی زمین میں کوئی حیث مقال سی وہ مازار جہاں جو سبت ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان ان جنہاں کے غصبصوں کا آسان تریم شکار کچھ ایسے موقع ہیں کہ جن موقعوں پر انسان غافل ہوگا ان موقعوں سے شیطان فائدہ اٹھا ہے اور وہ لوگ کے جو نمازی نہیں ہوتے ہیں دیم پر چلنے والے نہیں ہوتے ہیں اذکار ہوتے ہیں نصوروں کے اذکار نشانٹون کے اذکار نصورنے سے پہلے کہ اذکار جب یہ اذکار اس کے نام تو پھر تو بڑی آسانی سے اس کے دل میں ڈالے گا اور وہ وسوسے ڈال کر اس نے انسان اسے بھی شیطان بنا دے گا پھر اس پہ اور اس پہ پھر کوئی فرق نہیں رہ گاتا پھر اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ شیطان ویسے اس کے ساتھ کھیلتا ہے یہ جنہاں پھر اس کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کرتے پھر اور کیا کیا کچھ نہیں کرواتے اس سے پھر یہ انسان تو ان کے ہاتھوں گیاں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس شتانی بس پسے کے پیچھے لگ کے اس کا مقدر مگتی ہے اور انسان ہے تو وہ تو آپ کو جس میں اپنے ارز کیا آپ کے پاس بیٹھے گا قصر قصر کرے گا اللہ دی یو بس پسو فی صدور الناس وہ بات کی ایسے کرے گا کہ آپ کے سینے پر ہٹ کر رہی ہوگی آپ کے سینے پر ایسے ہٹ اچھا اچھا بڑی آنکھ ہے اچھا یہاں بیٹھ کے ایک گھنٹہ تقریر کر لے اور قرآن سامنے رکھے تو اس کے ساتھ اچھا چہتنا ہو رہے لیکن تو دو مینٹ بیٹھ کے آپ کے پاس کسی کی کوئی غیبت کر لے گا کوئی آپ کے سامنے کسی کا کسی کی نفرت آپ کے دل میں میں تمہیں بات بتاؤں ایک اندازی بڑا پیار ہے یہ دل مولے کا ہے میں تمہیں گلدہ سن میں تمہیں کتنی بڑی بات اور کتنی عزیم بات وہ بھی کامنا ماتا ہے چھو چلی دس وہ جب بتاتا ہے کہ یہاں سے داخل ہوتی ہے یہاں ملت گیتے ہیں اور وہ بارس پر چل جاتا ہے اور ایسا بات چلتا ہے ایسا بات چلتا ہے کہ وہ خلاعات ہی بن جاتے ہیں اور رنگ ہی بن جاتے ہیں اب یہ دونوں قوتیں اپنے وسوسوں کے جریعے اس زمین پر پساد بھیلانے میں مصروح ہیں اب ہم ان سے نہیں بس سکتے نہیں بس سکتے میں نہیں بس سکتا آپ نہیں بس سکتا ہے اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ عظیم ہستی انہیں اگلانی ہے حکم دیا شہر میرے پیارے نبی آپ نے بھی اگر اس سے بچنا ہے تو آپ کو میری پناہ کی ضرورت ہے آپ کو میری پناہ کی ضرورت ہے میری پناہ میں آپ آئیں گے تو بچیں ورنہ یہ وسوسے آپ کو پھر دور لے جائیں گے یہ وسوسے بڑی خرابی پیدا کر دیں گے اور میں جیسے ارز کا مروں اگر اس دور میں یہ بات ہے تو آج کے دور کی کیا ہے آج اس دور کو دیکھیں آپ جب ہر طرف انسان شیطان نہ انسان پہلے پہلے اور ہر طرف یہ جنات کے ان کے قبضے ہیں نہ انسانوں سے محفوظ اور نہ ان جنات سے محفوظ ان دونوں کے شرم میں مطلع ہو کے اور ان کے وسوسوں کا شکار ہو کے آج پوری دنیا کی کیفت بدلی ہوئی ہے آج پوری دنیا کا ورن بدلہ ہو آج پوری دنیا کے حلات اور معاملات جب سے بدل چکے ہیں آپ کو کہاں گئے ہی وہ آپس کی محبتیں اور پیار آپ کہاں گئے وہ آپس کے ایک دوسرے کے احترام آپ کہاں گئے وہ ایک دوسرے کے احساس ایک دوسرے کا خیار ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے کے لیے قربانی ایک دوسرے کے لیے آج میں قربانی نہیں تو انہوں نے اولے کو قربان کر رہا ہے یہ طریقہ ہے آج تلے یہ تھا کہ دوسرے کے لیے قربانی لیکن آج کیا ہے دوسرے کی قربانی تلے اپنی اپنے ہاتھوں سے اس لیے کے گلے پہ چلانے میں آج یہ ہے یعنی بدل چکا یقصر سبچ بدل چکا اور مانتے ہیں ان فتموں میں ہم جیسے اور میں جانے کیسے شایدی کو بچاؤ شایدی کو بچاؤ اور ربعہ کعرہ کی قسم ہے کبھی ان چیزوں کو دیکھ کہ دل میں آتا ہے کہ اگر موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہوتی کہ تم موت کی تمنا کرنے ہوئے اور جب خودکسی کی اجازت ہوتی تو رب تعالیٰ کی قسم ہے کہ رہنے کو اب اس دن میں دل نہیں کرتا جیسے جتنی اور جتنے شر میں مطلع ہو گیا لیکن چکے اس منع کیا ہمیں اور اگر آپ ہم سے کوئی پسی میں دوبارہ دنیا میں آنا ہے ساڑی دیتے داوڑا ہے واللہ بڑی خطرناک جگہ ہے بہت خطرناک جگہ ہے اتنی خطرناک جگہ ہے اتنی خطرناک جگہ ہے اور میں نے وہ بہت خطرناک جگہ ہے جب جب بھی پڑھتے تو واقعی سمجھ آتی ہے جب جبلائی امین کو اللہ نے فرمایاتا ہے جنت دیکھو جہنم دیکھو جہنم دیکھو جہنم دیکھی تو فرمایا جبلائی نے کہا ہے اللہ اس جہنم کے بارے میں بھی سن دیکھا وہ اپنے آپ کو برا بچائے گا جہنم دیکھو جہنم دیکھو جہنم دیکھو جہنم دیکھو جب بھی اس جنم کی نیم تو کو سنیں فرمایا جبرائیل جلہ اس کی لا بیک جس لا پر چل کے جنت ملے گی جب اس سراغ کو جبرائیل امین نے دیکھا تو کہا ہے یہ تو اسی خطرناک راہ ہے اس پر چل کے جنم دیکھو کوئی کوئی پہنچے گا پھر وہ باب کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے آدم جہنم کا حصہ نکال اللہ جہنم کا حصہ کیا فرمایا ہزار مصد نو سو اندین آنوے جہنم کے لئے نکال دے اور ایک جنت کے لئے نکال دے تو اس لئے تو معاملہ یہ دنیا کا واقع بڑا خطرناک ہے اتنا خطر بس اگر تو امید ہے تو وہ صرف اس کی رحمت کی بس اس کی رحمت اور اس کی پناہ اس کی پناہ بتائے گی جس کو بھی بتائے گا جی ہاں آپ مت سمجھیں کہ آپ اپنے کسی عمل کا درگیہ محفوظ ہو جائیں گے یا ہو گئے مو نعمت کبھی بھی کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ القرآن کوئی شیخ قلب کوئی محادث کوئی مفسر قرآن کوئی متقی کوئی سارے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا تھا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے مغیر جنت میں نہیں جاؤں گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیسے جا سکتے ہیں بڑے اسباب کے ہمیں اللہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اپنی حفاظت میں رکھ ہمارے زمانوں کی حفاظت کر ہمارے آنکھوں کی حفاظت کر ہمارے کانوں کی حفاظت کر ہمارے سیکھوں کی ہمارے دلوں کی حفاظت کر ہمارے لینوں لہاں کی حفاظت کر اللہ بسکتا ہوں تو تیری پناہ میں رہ کر با سکتا ہوں اسی لیے کہ ان صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں تین تھی دفعہ پڑھ دیتے پھر شام کو بھی آت تین تھی لبیس کو پڑھ دیتے اور رات کو سونے سے پہلے بھی تین تھی دفعہ پڑھ دیتے اور پڑھ کے آتوں کا پھول باہتے پھولے جسم پر ہاتھ دیتے یہ عمل تھا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی عمل ہمیں بھی کرنا چاہئے اور یہ ایسے نہیں ہم باتوں وہ دیکھتے ہیں پھر تھا اس کے معنی میں اس کے مفہوم میں اور تدبر کر اور یہ احساس اپنے دل میں رکھتے ہو کہ میرے اللہ کس وقت جتنے پتنے ہیں کتنا شاہ ہیں اور جتنی اس دنیا کے اندر کس وقت تباہی اور ببادی ہے اللہ ان تمام چیزوں سے میں ڈھر رہا ہوں اور ڈرتے ہوئے میں تیری پناہ میں ہوں میں بچ سکتا ہوں تو تیری پناہ میں رہ کے میں شر سے فتموں سے تقالیف سے دنیا وراغت کے مسائب سے بچ سکتا ہوں تو تیری پناہ میں رہ کے اس احساس کے ساتھ ان سنتوں کو ہم پڑھیں تو پھر چلنا فائدہ ہوگا اس کا ایسا فائدہ ہوگا کہ جیسے میں نے ارس کیا جنات انسانوں کے اثر انداز ہوتے ہیں جادو اور ٹونے کے معاملات ہوتے ہیں جسے آپ صورت الفلق میں پڑھیں گیا کہ جادو اور ٹونے کے معاملات رکھیے جاتے ہیں یہ جادو اور ٹونے کا معاملات ہوتے ہیں یہ بڑا جادو کرتا ہے اور جادو میں ہے تو آج اس بہو میں آپ کو بتاؤں بڑا سائنٹیفک جادو ہو جاتا ہے کمپیوٹ رائیسٹ جادو بھی ہو رہے ہیں کمپیوٹ رائیسٹ جادو آپ سمجھے ہیں سمجھے ہیں کمپیوٹ رائیسٹ جادو آپ کسی جادو بر کے پاس جائیں وہاں اتائے گا کس پر جادو کرنا ہے وہاں کہیں گے میں آپ کو جو ہے نا اس کی جنا موائل پر پکچر دکھا دیتا ہوں تو آپ اس پر جادو کرنا ہے وہ آپ کو موائل میں آپ کے کمپیوٹر میں کہیں اگر کسی کی تصویر ہے وہ جادو بر کوئی دکھا رہے ہیں جادو بر اس کو جادو کرنا ہے اور پھر اتنے اتنے گلے اور اتنے اتنے خوفنات طریقے ہیں آپ جادو میں جو مزید پڑی ترقی کرنا ہے ہر دور میں ہر چیز ترقی کرتی ہے نا جادو اس دور میں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ آپ کے کمپیوٹر پر آپ کے موائل پر تصویر دے کر اجاب کر دیتے ہیں اور اثرات ہوتے ہیں ہمارے کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں انسی لوگوں میں ان کو کہتا ہوں میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو مانتا نہیں ہے نا اس کو خوب پاکستان میں آکے میرے ساتھ صرف ایک ہمتہ لگا دیں تو میں اس کو دکھاؤں کہ کیا کیا حرات لوگوں کے کیا کیا حرات لوگوں کے سمجھ گئے ایک بچی ہے مارے پاس پاکستان میں آئی اس بچی پر اب جادو کیا ہوگا اب یہ اقل میں آئے کہ نہیں ہے آپ کے بات کیا آپ نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا اب میرے سامنے کوئی قسم بھی کھائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور میں قسم کھاؤں کہ ایسا ہوگا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کے مشاہدے ہوں کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بچی اس کا اس کا معاملہ کیا ہوا اس بچی کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی کہیں پر شادی گھر والوں نے رکھتے ہیں اب وہ بچی اس نے اس شادی پر اعتراض کرتے ہیں اس شادی پر اعتراض یہ ہے کہ مجھے اقل میں توفیق دی میں پڑھی کیوں ہوں وہ دیندار بچی تھی اور وہ لڑکا ایک آوارہ لڑکا ہے بے دین ہے بے نمازی ماں باپ نے لڑکی کس بات کی قدر کی کہا اگر کس منعام پر ہے تو بیٹی ہم نے دیری مرضی کو دے گی تیری کوئی مرضی ہے نہیں میری مرضی نہیں ہے کہ میری آپ نہیں کریں میری مرضی یہ ہے کہ کسی اچھی جگہ جائے وہ دیندار ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوئی نڑکی کسی کو پسند کر کے بیٹی ہو اور وہ اپنی کوئی چائز بتا رہی ہے کہ میری چائز کنائے جگہ پر وہ بھی نہیں پوچھا انہوں نے کہ بیٹی اگر یہ ہے تو یہ بتا رہا ہے نہیں میری یہ چائز نہیں ہے میں نے آج تک کسی نڑکے کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا لیکن اس کے بعد میں میں جانتی ہوں میرا دشتہ دار ہے ایک ہی گلی محدلے میں دشتہ دار ہمیں کٹے ہیں وہ تو بتمیز بھی ہیں بے دین ہیں بے نمازی ہیں ایسا کہ وہ ہاتھ پر اس میں دین ہے مجھے یہ کہہ رہا ہے وہ بھٹی نہیں کہہ رہا ہے تیری کوئی خاص میں بھی نہیں وہ خاص مرضی نہیں ہے بس آپ دیکھیں کوئی اٹھا ہو لڑکا دین نہ رہا ہو اب دہا ہم مرضی کر دیگری شاہد اس لڑکی کی شادی پر کس لوگ اطلاع ہو گئے اب دہ وہ شادی ہو گئے اس لڑکی کی تو تین مہینے کے بعد اس لڑکی کی حالت خراب رہنے لگے بیمار رہنے لگے اتنی بیمار اتنی بیمار کے چاہ پہ اسے نہ اٹھیں دور اپڑنے شروع ہو گئے اب کوئی دماغ کے مریض سمجھ کے جناب اس کو ڈاکٹر کے پاس دیکھے جا رہے ہیں وہ کہاں اس کا علاج کروا رہے ہیں وہ کہاں لیکن پھر چند دنوں کے بعد ایک نئی کیپیت سامنے آ رہے ہیں وہ نئی کیپیت کیا سامنے آ رہی ہے کہ لڑکی بیٹھے ہوئی ہے لڑکی کا خامد اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے لڑکی کا سب پاس ہے لڑکی کے ساس پاس ہے بیٹھے بیٹھائے ان کی آنکھوں کے سامنے اس بیٹھے ماتھیں اپر لکھائی لکھی جا رہے ہیں کہ تم میری یوں کسی اور کی نہیں ہو سکتے رمسال اپر تم میری یوں کسی اور کی نہیں ہو سکتے تم میری ہو کسی اور کے نہیں ہو سکتی یہ تحریہ کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں کو سے ماں باپ ساسوسر خامن یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ کیا ہے مثال میں قرآن پڑھا ہے مبر رسول پر بیٹھتا ہوں رب قعبہ کی قسم ہے کہ ایسے احمد اب فون کریں اب سامن میں ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے یہ تحریر اپنے ہاں بھی اس کے مدود پر نکھی جا رہی ہے پھر وہ ہمارے جیسے معربان جائے کبھی کسی پیر کے پاس کبھی کونے والوں کے بعد کبھی دونیوں والوں کے پاس کبھی 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 کام کام بہت چارے پیٹھتے رہے ہیں سب نے کہا ہے یہ کچھ جنات ہیں کبھی کام کر رہے ہیں اس لگی کے ساتھ یہ سب نے صحیح بتائے یہ جنات کا کام ہے لیکن پکڑ کسی کے میں نہیں آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس کی وہ اللہ کی کبھی ہمارے پاس آئے ہیں ہم جب پڑھیں تو جنات حضر ہو لے ہیں لیکن تم کرتے ہو کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں سب ہی کیوں کرتے ہو کہتے ہیں کہ جیس نے جہاں ویستے کا انتار کیا تھا اس لڑکے نے ہمیں فلان جگہ اس کا سارا پتہ آتا پتہ مٹایا جادو کرتا ہے فلان جگہ تو اس کے پاس کیا اور اس جادو کا چیز نے کہا کہ اگر یہ میری نہیں ہوئی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں رہنے دوں گا اس کے لئے جو خرچاتا ہے انہیں خرچ کروں گا پیسے مجھ سے لو اور اس پر ایسا جادو کر دو کہ وہ لڑکی اس گھر میں آ رہے ہیں اب یہ وہ آج چل گیا شیطان کا جناب وہ چکر چل گیا اب وہ شیطان مصندب ہو کے اس کے گھر کے اندر کے تباہی اور بربادی میں آ رہا ہے اور پیسے ہے کیا؟ یہ جادو اس جادو کے لئے ہیں اس جادو کے لئے ہیں اس جادو کے لئے ہیں لوگوں کے گھروں کو برباد کر بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کر گھروں میں رشتوں کو بگاں گھروں کے اندر کتنوں کو پیدا کرنا اس جادو کے لئے ہیں جی ہاں جادو کے لئے ہیں ہی میاں بیوی کے آپس پر لڑائی کروا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں صورت البقارہ میں آیت نمبر ایک سو دو میں انہا نے کی بات کی کہ وہ کیا سیکھتے تھے یہ ہی سیکھتے تھے نا لوگ میاں بیوی کے آپس میں جدائی لڑائی کس کے لئے ہیں جادو کے لئے ہیں جادو پر سیاتھی کو بھیجتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جا کے وسوسے ڈالتے ہیں کتنے پیدا کرتے ہیں رائیہ ہو جاتے ہیں اور جیسے میں بات جہاں سے میں نے اس کی شروع کی کہ اب تو اس دور میں جادو بڑا نماز ہو گیا ترقی کر گیا اب جادو کے لئے جنات کو بھیج کے ایسی چیتے کروائی جا رہی ہیں کہ وہ بیٹے بٹائے تہلی ہیں لکھوارے ہیں اس کے چہرے پر اس کے موں پر اس کے ہاتھوں پر اس کے جسم پر اب قوم بچ سکتا ہے اس سے ان معاملات سے بچ سکتے ہیں اب نہیں بچ سکتے ہیں نہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں اس لئے خطرے خطرے ہیں اب ان خطروں سے بچنے کے لئے ایک ہی ہستی ہے جس کی طرف فضو کرنا ہے جس سے پناہ طلب کرنی ہے جس سے مانگنا ہے کہ میرے اللہ اگر میں ان فتنوں سے بچ سکتا ہوں بچ سکتی ہوں وہ صرف اور صرف تیری پناہ میں آگئے تیری پناہ کے سوا نہیں ہیں کوئی ایسی جواب کہ جہاں پر میں محفوظ رہ سکوں جہاں پر کسی وقت میں بچ سکوں اور اس دور میں کہ جس دور میں جادو بھی اتنا ترقی کر گیا سیاتین پھیل گئے بڑھ گئے زیادہ ہو گئے جس دور میں انسانوں کے اندر بھی سیطانیت کوٹ کوٹ کے بری ہو انسانی ذہنوں میں انسانی دل و دماغ سیطانیت کوٹ کوٹ کے بری ہو اور پھر ایسے شر ایسے فتنیں خاصدین کا خاصد شریعوں کا شر جادوگروں کا یہ گن یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے بہت ہی خطرنات بلی ہوئی ہے تو ان خطروں سے محفوظ دہنے کے لیے اور بچنے کے لیے بھائیو انسان محتاج ہے اپنے اللہ سے اس بار کا سوال کرتا رہے دعائیں کرتا رہے اللہ تو مجھے بچا رہے اللہ تو مجھے بچا رہے میں ان بھائیوں کے لیے بھی یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کچھ بھائی میرے ایسے ہیں جو وہ اس زان میں مرتلاہ ہوتے ہیں جی میں نمازی ہوں میری داڑی دوری ہے میں بڑا ہائی فائی ہوں دین میں ہائی فائی ہوں اسکار میں ہائی فائی ہوں میں یہ ہوں میں ہوں بھائی آپ میں آپ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنی کسی بھی نیکی کو بڑا نظر جائیں نیکی کے کس مقام پر بھی آپ پہنچ جائیں یہی سمجھیں کہ ہمیں نیکی کا حق ادار نہیں لے آپ پاندھ رکھ کے نمازی ہیں آپ تحجد بھی پڑھتے ہیں آپ اثرات بھی پڑھتے ہیں آپ سموشن ہم کی اسکار بھی کرتے ہیں اور قصد استغفار بھی ہے عبادات بھی ہیں صدق و خیرات بھی ہیں یہ سب کچھ کر کے یہی سمجھوں کو تم نے کچھ بھی نہیں کیا پہلی بات پہلی ہوگا دوسری بات یہ سب کچھ کر کے عبادات کر کے پھر بھی انسان آجزی انکسالی سے اللہ کی بارگاہ میں مائم کرتا رہے کہ میرے اللہ میں نے جو بھی عبادات کی ہیں ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور مجھے ہر شریف کے شخصے بٹا لیں ہر فتنے سے بچھا لیں اور ایسے فتنے کہ تو انسان کے دین اور ایمان اور دنیا اور آخر کی تباہی اور مربادی کا سبب کرنے والے ہیں یا اللہ ہوا میں نا دکھا نا ان کے آنے سے پہلے ہنا موات دینا جیتو اللہ کے نبی کی دعا بھی ہیں وَإِذَا عَرَبْتَك فِتْنَ تَنْفِقُونَ فَتَمَفَّنِي غَيْرَ مَفْطُونَ اللہ جب تُو میری قوم میں فتنوں کو بربا کرنے کا ارادہ کر لے اللہ فتنوں میں مبطلع ہونے سے پہلے مجھے موات دے دینا یہ کس کی دعا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَمَفَّنِي غَيْرَ مَفْطُونَ اللہ میں فتنوں میں مبطلع نہ ہو جاؤں ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے یا اللہ مجھے موت دے دینا پہلے بار کہ ہم ان فتنوں سے اللہ کی بارکانے پناہ ہونے یا اللہ ہمیں پناہ دے دے یا اللہ تُو ہمیں بچا رہے اللہ تُو ہمیں بچا رہے ہماری عبادت کر رہے اور اگر تیرا یہ ارادہ بن جائے کہ اب اس قوم کو ساری کو تُنہیں فتنوں میں مبطلع کرنا ہے تو پھر اس سے پہلے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لینا ان چیزوں سے بچا لینا یہ دعائیں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم امم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اب کوئی آپ جیسا امم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے آپ کا کشان ہے آپ عورتوں میں فضیلت کس کی امم عائشہ کی بیانت نہیں کیسے کھانوں میں فرید کو فوقیت حاصل ہے ایسے ہمم عائشہ کو فوقیت حاصل ہے پھر آپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ابھی شادی ہی ہوئی تھی جبرائیلی آمین تصویر لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دلن بننے والے ہیں صحیح بخاری کے اللہ جبرائیلی آمین نے آکر بتایا کہ آپ کے بیوی بننے والے ہیں وہ عائشہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عردوں میں سب سے زیادہ حدیثوں کی حافظ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو علمِ حدیث کے اندر بہت سے صحابہ کی بھی استعال اور بہت سے تابعین کی بھی استعال وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آیا کہ آپ شدید بیمار ہوگئے بڑی بیمار ہوگئے موتا امام مالک میں مسلم احمد میں سلسلہ صحیح علامہ علمانی ان حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہوگئے بیمار ہوگئے مفتبیل بیماری ہوگئے بڑی پریشن آپ کی بیماری ٹھیک نہیں دوائیاں علاج سب کچھ ہو رہا ہے اسقار دوائیں سب کچھ ہو رہا ہے کیا وجہ ہے ایک دن پتہ چلا کہ ایک طبیب مدینے سے باہر کہیں سے وہ مدینے میں آیا ہوگا ہے وہ طبیب حقیم اور راقی بھی دم کرنے والا آپ کا بھتیجہ عائشہ کا بھتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھتیجہ اس طبیب کے پاس کرتی ہے میں کہاں ہماری تو میری تو وہ طبیبی ہیں میری وہ ہماری ماں بھی تمہاری بھی ماں وہ مہات المومنی تو کیا ہوا ہے ایک عرصہ ہو گیا انہاں بخار ان کی بیماری نہیں جانے سلسل بیمار اور بیماری بڑی طویل ہو گئی اچھا بتائیں لائیں پوچھا کچھ آدمات پوچھی انہوں نے بتائیں پتا کیا کہا اس میں کہاں اماں آپ پر بھی جادو ہو گیا ہے اماں اماں جان آپ پر جادو ہو گیا ہے نہیں مجھ پر جادو ہو گیا ہے جی ہاں آپ پر جادو ہو گیا ہے اچھا اور انامات جو پوچھ سی لوگوں نے بتائیں اس سے یہ پتا چلا کہ جادو کرنے والا کوئی اور نہیں آپ کے گھر کے اندر آپ کی لونڈی ہے اس نے جادو کیا ہے اب وہ نہیں کو بلا دیا تو تم نے یہ کیا ہے جی ہاں میں نے جادو کیا ہے آپ تو کیوں کیا ہوئی تو نہیں اصل میں اماں ایشہ کے درمیان اور اس لونڈی کے درمیان وہ تو عائدہ ہو گیا تھا جو غلام کا اور آتا ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد لونڈی ازاد ہو گیا جیسے مدبرہ کہتے ہیں مدبرہ اس کی اماں ایشہ کے ساتھ یہ بات پہلو میں نے مرنے کے بعد ازاد ہو میں نے کہتی ہے کہ ازاد ہونا تھا تو ازاد تب ہی ہونا ہے انہوں نے فوت ہونا تو میں نے ازاد ہونا ہے تو میں نے ان پر یہ جادو کر دیا مجھے جلدی فوت ہو جائے اور میں ازاد ہوتا ہوں کون کر رہا ہے اب یہاں پر تو بات سمجھنے والی نمبر ایک کوئی نمازی کوئی دیندار کوئی جناب حاجی کوئی نمی دھاڑی کوئی محدث کوئی شیخ قرآن کوئی شیخ عطیب یہ مد سمجھے کہ وہ ایسے کتنوں سے محفوظ ہیں اگر اممہ عیشہ پر ہو سکتا ہے تو ہم کس بات کی بھولیں اگر اممہ عیشہ پر یہ ہو سکتا ہے تو ہم کس بات کی بھولیں اللہ نہ کر اس لیے میں یہ بات کروں کہ ساری عبادات کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہ عبادت قبول کر لے اور یہ دعا کرو کہ اللہ ہم اپناہ میں رکھے یہ ساری عبادات کر کے اپنے آپ کو بس سمجھو کہ تم محفوظ ہو گئے ہیں نہیں دنیا میں کچھ ایسے فتنے ہیں کہ جن فتنوں سے بچنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے کچھ خاص کوشش کرنا پڑتے ہیں کچھ خاص محنت کرنا پڑے گئے اس کے لیے یہ خاص محنت کہ دعائیں بھی اللہ کی بارگام ہیں اللہ ایسے ابراہیم علیہ السلام عبادت اللہم تقبل منا انکا انتا صدوال علیم تم علینا انکا انتا اللہ رحمہ وہ دعائیں اس کے بعد ہیں اور دوسری بات اس مسئلے میں سے کہ جادو کا یہ معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ بلو جاتا ہے جادو کا یہ اثر اگر اس دور کے اندر پائے جانے والے جادو یہ اثرات رکھتے ہیں تو بھائیں میرے آج کے اس شہیر دور کے اندر جادو کی اثرات بڑے بڑے خطرناک ہیں بڑے بڑے خطرناک ہیں بڑے بڑے خورناک ہیں ابھی ریاض میں ہمارے دوست ہیں آپ کو شیئر کر رہو آپ کے ساتھ بڑے اچھے بھائی کچھ اخلاق اخلاق ریاض میں بڑا مشہور ہوں کا دوستوں کے دوست یاروں کے یار نمازی لیکن کسی نے حسب میں آج لوگوں پر جادو کیا اور اس جادو کے ذریعے جنات کا ایسا اٹیک رہا آپ پر کہ یہ نیٹ کی ہٹی توڑ دی ہے جنات میں اب وہ بندہ جس طرح پر نہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا پا رہا ہے نہ اپنے قلبوں کو اٹھا پا رہا ہے اور اس کے گواہ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی ہی اپنے دوست ہوتا رہا ہے سمجھے؟ مجھے شیخ صاحب نے حکم دیا کہ ابو محمد تم گاؤں در آبا شیخ فیضی صاحب ایسے حالات و معاملات اور ایسے شر اور فتنے آج صدور کرتے ہیں اگر ہم نے بچنا ہے تو میرے پیارے بھائی اپنے آپ کو اس سوچ کے ساتھ اپنے مالک کی پناہ میں بقایت کے ساتھ دیتے رہو سمجھوں بھی اور شام بھی پڑھتے رہو قلعوذ بن ربی فرق اور قلعوذ بن ربی ناس اس سوچ کے ساتھ اللہ میں اس دور کے فتنوں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا اس دور کے شر苛 مقابلہ میں نہیں کر سکتا جنات ہے ان کے بعد بڑا شارہ ہے انسان ہیں تو ان کے بعد بڑا شارہ ہے نہ میں انسانی شر苛 مقابلہ کر سکتا ہوں نہ میں جناتی شر苛 مقابلہ کر سکتا ہوں اور ان کے بس Belieben سو سے بس سکتا ہوں اگر بس سکتا ہوں تو صرف تیری پناہ میں آتی بس سکتا ہوں اور یہ درستہ آج کی تو صورت الناس کی گوشنی میں آپ کو سنانا تھا اللہ سے دعا مجھے آپ کو ہم سب تو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بتاتا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے حیث و دمان میں رکھے دنیا کی زیادہ زندگی گزر کی خاص کر ہم جیسوں کی میری ہو گئی لالہ سلیم کی ہو گئی تو تقریباً پچاس کے آگے پیچھے ہماری تو زیادہ گزر گیا تھوڑی دہنگی تو تھوڑی دہنگی ہے یہ اللہ خیلیت سے بجار دے اور بلی بناہ میں رکھے بجار دے اور جن فتنوں میں مقتلع ہیں ان فتنوں سے مجات دے دے قرآنے والے ہر فتنے اور شخص سے بچا لے مجھے بھی ہمارے سارے بھائیوں کو بھی اور ہمارے بھائیوں کے گھروں میں اہل و حیال انہیں بھی اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں دے دے ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے اور شخص سے بجار دے دے اور دنیا اور آخرت کی بنائیاں اور عزتیں عطا فرما دے دنیا کی اور آخرت کی زلطوں اور رسوائیوں سے نجات بھی دے دے ورآنے والے زلطوں اور رسوائیوں سے یا رب العالمین ہمیں بچا لے اللہ خود دعوان اللہ خود دعوان اللہ خود دعوان اللہ خود دعوان